نمسکار کسان بھائیوں میں درگیش شکلہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں لائی ٹوڈے کے اس خاص کاریکرم میرا دیش میرا گاؤں میں جہاں پر ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں کھیتی کسانی پشو پالن اور تقنیقی سے جڑی کچھ مہتپون باتیں تاکہ کسان اپنے فصلوں اور پشووں کا بخوبی خیال رہ سکیں اور اپنے منافع کو بڑھا سکیں کاریکرم کے آج کے اس بھاگ میں ہم بات کریں گے ککوڑا کی کھیتی کے بارے میں دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ ککوڑا بھارت کی کچھ شیطروں میں اگایا جاتا ہے وشیش کر جنگلی شیطروں میں یہ سویم اگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس لئے ان شیطروں کے آس پاس کے لوگ اس کو سبزی کے روپ میں اگایا جاتا ہے ککوڑا کے بیچ کو ایک بار بونے کے بعد اس کے مادہ پودے سے لگ بگ 8 سے 10 ورشوں تک فل پرابت ہوتے رہتے ہیں فلوں کا اپیوگ اجار بنانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے یہ کف، خانسی، اروتیواد، پتناشک اور ہردے میں ہونے والے درد سے راہت دلاتا ہے اس کی جڑوں کا اپیوگ باباسیر میں رکھت بہاؤ، رونکنے کے لئے بشاپ کی شکایت و بخار ہونے پر لابکاری ہوتا ہے کسان بھائیوں بازار میں اچھے دام میں آپ کے لئے ایک اترکت آئے کا سادھن بھی ککوڑا ہوتا ہے ورطمان سمیہ میں جب ککوڑا کا فل بازار میں آتا ہے تو اس کا مولے 90 سے 100 روپے پرتے کلوگرام تک ملتا ہے اس سے کسان کی آرثے قصتی صدرڑ ہوتی ہے ککوڑا کی سبجی بہت سوادشت ہوتی ہے تثہ مانو سنتولت آہار میں ایک مہتپونڈ بھاگ بھی اس کا ہوتا ہے ککوڑا کی سبجی پوستے گڑوں سے مالا مال ہوتی ہے جلوائیو ککوڑا گرمیوم نم جلوائیو کی فصل ہے جہاں عوسط ورشہ 1500 سے 2500 ملی میٹر ہوتی ہے اور تاپمان 20-30 دگری سینٹی گریٹ ہوتا وہیں اس کی کھیتی سفلتا پروق ہوتی ہے بھو میں یہ ویبن پرکار کی مٹی میں اگائی جا سکتی ہے ریتیلی بھو میں جہاں پریابت ماترہ میں جاویک پدارت تتہ جل نکاس کی ویوستہ ہو وہاں کھیتی زیادہ اچھی رہتی ہے اس کے ساتھی مردہ کا پیچ مان 6 سے 7 کے بیچ ہونا چاہیے ککوڑا کے بیجوں کی بوائی کا سمیت جون جولائی ہے بیج کے ساتھ ساتھ ککوڑا کا پروردھن اس کے وانسپتک انگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے بیجوں کی دوارہ پروردھن سے ایک انوپات ایک کے انوپات میں نروہ مادہ پودے ملتے ہیں اس لئے اس کی فسل کے لیے بیجوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے ککوڑا کی کھیتی سے ادھیک اتپادن پرابت کرنے کے لیے پروردھن وانسپتک بھاگ ارثات جڑ کے کند دوارہ کرنا چاہیے ککوڑا کی قسمیں اندرہ ککوڑا 1 امبیکہ 12-1 امبیکہ 12-2 اور امبیکہ 12-3 بیج کی ماترہ سہی بیج جس میں کم سے کم 70 سے 80% تک کنکورن کی شمتہ ہو ایسے بیج کی 8 سے 10 کلوگرام پرتی ہیکٹیر آوشکتہ ہوتی ہے بوہائی کی ویدھی ککوڑا کی فسل سے اچھا ادپادن پرابت کرنے کے لیے کھیت میں پودھوں کی سنکھیا پریابت ہونی چاہیے اس فسل کی بوہائی اچھے پرکار سے تیار کھیت میں کیاری بنا کر رتھوہ گڑھوں میں کی جاتی ہے گڑھوں کی آپس میں دوری 2-2 میٹر رکھنی چاہیے تثہ پرتیک گڑھے میں 2-3 بیج کی بوہائی کرتے ہیں اس پرکار 4-4 میٹر کے پلوٹ میں کل 9 گڑھے بنتے ہیں جس میں بیج والے گڑھے میں نر پودھا رکھتے ہیں تثہ باقی 8 گڑھوں میں مادہ پودھوں کو رکھتے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک گڑھے میں ایک ہی پودھا رکھا جائے ککوڑا کی کھیتی سے ادھیک لاب لینے کے لیے سنتولیت پوشن دیں ساماننے تایا 200 سے 250 کونٹل پرتی ہیکٹیر اچھی سڑی ہوئی گوبر کی خاد کھیت کی انتیم جتائی کے سمیں کھیت میں ڈال کر مٹی میں ملا دینی چاہیے اس کے علاوہ 65 کلوگرام یوریا 375 کلوگرام SSP تثہ 67 کلوگرام MOP پرتی ہیکٹیر دینے چاہیے فسل کی بوہائی کے ترنت بعد کھیت میں ہلکی سنچائی کرنی چاہیے فسل میں سنچائی کی آوشکتہ نہیں ہوتی پرند دو ورشوں کے سمیں میں انتر سے سنچائی کرنی چاہیے کھیت میں آوشکتہ سے ادھیک پانی کو باہر نکالنے کے لیے جل نکاس کی بھی بیوستہ ہونی چاہیے کھیت میں ادھیک پانی سے بیج یا کند سڑ جاتا ہے دو سے تین بار نرائی گڑائی کرنا آوشک ہے بھسل پربندھن اس پر بہت کم کیٹ وابیادھیوں کا پرکوپ ہوتا ہے پرند مکھی کا کھوڑا کے فلوں کو ادھیک نقصان پہنچاتی ہیں روک تھام کے لیے ایمی ڈائیکلوپریڈ یا کوینولفاس 25 سیسی کی دو سے تین ملی لیٹر ماترہ تتھ لیٹر پانی کے درس سے چھڑکاؤ کر فسل کی سرکشا کی جا سکتی ہے ککوڑا سے ادھیک اپج پرابت کرنے کے لیے پودھوں کو سہارا دینا اوشک ہے سٹیکنگ کرنے سے پودھوں کی بڑھوار اچھی ہوتی ہے تثہ گڑھوٹتہ یک تفل پرابت کرنے کے لیے بانس یاسو کی لکڑیوں کی ٹہنی آدھی سے سہارا دینا اوشک ہے ککوڑا ایک بہو ورشی فسل ہے اس لیے پودھوں کو سہارا دینے کے لیے لوہے کے اینگل پر جالے نومہ تار 5 سے 6 فٹ اونچی 4 فٹ گولاکار سندچنا کا اوپیوک کر سکتے ہیں اس سے ادھک فل پرابت کر سکتے ہیں سوکسان بھائیوں یہ تو ٹھیک ککوڑا کی کھیتے سے جوڑی پوری جانکاری اگر آپ کو کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہم ایکسپرٹس کا ذریعہ آپ کی سمسیہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنا بہو ملے سجھاؤ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 8111 0199 موسیقی